حالانکہ مسئلہ پنجاب دا نہیں پر پنجاب نال سکھ سیاست کیونکہ سمندت ہے اور سکھ ترم نال سمندت ہے بہت پویتر یوگ جگہ جیڑی سکھا دے منع چجدی اجت ہے وہ ہے تخت سری حرمندر پتنا صاحب اتھے لگا تار کچھ نہ کچھ باپر ہے تے اوہ تسی دیکھ دیو دو تڑینے اتھے اک تڑا جتے دار گینی رنجید سنگھ گوھرے مسکین نو چوندہ جا انہوں جتے دار مردہ دوجہ تڑا جیڑا اج کل یہ دعویٰ کر رہے ہی سکے ایسی گینی اکوال سنگھ نو جتے دار بناتا اور ایک دنے تڑیا دی لڑائی جدو پہنچ دی ہے اکال تک سابتے تھے کل اکال تک سابتے جنہیں پنج جتے دار سہوان نے فیصلے کیتے نہیں تھے جیدے فیصلے ہنو تسی دیکھ رہے ہو اکال تک سابتی جنہیں اپنے گینی حرپیت سنگھ اعلان کر رہے ہیں ویسے انہوں نے اعلان کی کی تا بڑے دلچسپتے بڑے بہت عجیب بسمی اگلہ بھی باپریہ نے پہلا قدنی باپریہ جنہیں کل باپریہ نے انہوں نے چاہے ہیں کہ اے پرابندگی بوردے میں پر کھڑے نے انہوں نے راجہ سنگھ تا باچ جا کے بغامت بھی کرتا ہے لیکن پہلا آپ آئے دیکھ لیے کہ کل باپریہ کی دیکھو جی انہوں نے جڑے جتے دار اکوال سنگھ نو تا دیتا تنکھائی اقرار اور دوجہ جڑے گینی رجید سنگھ نو انہوں نے سوابہ ہی ختم کرتی ہیں جنہیں دو بڑے فیصلی تا اے ہوئے ایک اگلا فیصلہ کی ہویا ہے کہ اچھے تن میں پر پلائے گئے سی جڑے مندرپال سنگھ راجہ سنگھ تے اندرجید سنگھ انہوں نے جڑا ہے تنکھائیہ قرار دیتا کیوں دیتا اے ہوئی اگے جا کے اپا گل کر دیئے لیکن پہلی تا گل ہے کہ جڑے یہ جڑا بھوڑ ہے جی دے پردان مندر سنگھ تے لو جنہ نے اکوال سنگھ ہورا نو بنایا سی جتے دار انہوں نے یہ دوش لایا گیا کہ انہوں نے اوہ میمبر بھی اب دی وہ مچ صد کر لئی جڑا ہے اوہ اپنے نال دکھایا جس نوہ جڑا ہے اکالتا جڑا جس نوہ پانچ پیارے بلو تنکھائیہ قرار دیتا ہویا سی اس کر کے اس الگ نہ کر کے انہوں نے سجا لائی گئی تارمک سجا پانچ دن لئے ایک کینٹا جوڑے ساف کرو پانڈے ماجو چاڑوں فیرو تخت پٹھنا ساب دے بچ انہ دیئے سجا جدو پوری ہندی ہے پانچ سو اکر پیدی ارداس کراؤ تے چڑی ہے کھمہ جاچنا منگو ایک یہا گیا دوجی سجا اکوال سنگ اینا تے جام یہ لگیا کہ جدو تو انہوں اتا رہا گیا سی تو انہوں کیا سی کہ تسی گردوارا جائے ایک کیمپس کھالک کر دو تسی ادیش دی پالنا نہیں کیتی ہے لگنا کیتی ہے تسی بھی جڑا ہے تنکھائیہ قرار دیتا جاندہ تو انہوں بھی شیر آجو ایک ہور جڑے آج کال جنہا نو سیوا دیتی ہوئی ہے انہوں تے بھی ادیش دیتے گئے انہیں پاہی بلدیب سنگھ تے پانچ پیاریاں نو کہا گیا کہ نا تو پانچ بانیاں دا پاٹھ جوان نہیں سنو یعنی اے بھی تسی جڑا ہے اُتھے کسی نو جتے دار صاحب نے کسی نو نہیں بکشیا اور ایک اور جڑی بڑی ریزنٹمنٹ جڑی لوکانچ بھی ہے اور اے سجاد سنون تو باد بھی ہے اوہ یہ کہہ دے بہت سارے جڑے ملاجم نے سیوا دار نے تخت شریف پٹھنا صاحب دے اوہ تواقو دا سیون کر دے گئے اور نشیہ دا سیون کر دے گئے جتے دار گئے نہیں ہے پریس سنگھ جی نے کیا ہے کہ انہوں نے ڈوب ٹیسٹ کراؤں تے جڑا بندہ نشے چپائے آندہ ہے اوہ یہاں سیوا با ختم کر دو خون ایک اور بھی ادیش دیتا ہے کہ گروہ گومن سنگھ دے جدو پرکاش پورو تو پہد پندرہ جنوری تو پہلا دوارہ کمیٹی دی چون ہوئے اے فیصلے سنائے گئے انہوں نے انا فیصلے آتے دو پاسیوں کینٹو پرانٹو پہلا کہتے سننو نے ملیا لیکن اس وقت پریس کانفرنس کا کینٹو پرانٹو ہوئے ہیں اکتا جڑے ملاجم نے جنات اے علام ہے کہ انہوں نے شکر دینے ادھر برود شروع ہو گیا اور دوجہ جڑے اے پرود کی کمیٹی دے خاص طورتے راجہ سنگھ اے کہدے جیت سانو اتھے بلا کے ذلیل کیتا گیا اور اے جڑا ہے جڑی تنکار نے لائی ہے میں تا انکار کر دائے تنکار تو کیونکہ انہوں نے رویہ جڑا آئے اس دے طورتے بادلاتے جاملاتے کہہ دے ہی جڑا ہے سیاسی طورتے اے فیصلہ دے لیا گیا کیونکہ گروہ گوون سنگھ لوگو والنوں اے تودہ پردان بنوڑا چودینے توڑے یاد ہوں پہلے پردان ابتار سنگھ چل بسے نے پھونے ایسا حالات دے وچ کل اے اکال تک صاحب تو اے فیصلے ہوئے تو جڑے فیصلے تو بعد جس طریقے نار برود ہویا جس طریقے نار پتلے تک جڑا ہے جو میں سیاسی بندیاں دے پتلے فکے جاندے نے اے تارمک سجا تو بعد ایس قسم بھی گل ہوئی اے کچھ جانا چنگا سنگیت نہیں ہے اے اصلے بچ اوسترانی عدالت نہیں اے تا اکال پرکھلی عدالت من کے چل دے ہیں اے بلکل ٹھیک ہے کہ بہت بار اچھے سیاسی طورت ہے اپنا دیکھیا ہے گلہ ہوں دیا ہے نا پہلا جو تو ڈیرہ مکھی نوں مافی دیتی گئی ہے انہیں تا مافی مگی بھی نہیں سی انہیں کدھے کلیم بھی نہیں کی تا لیکن دن پر دن جس طریقے نار یہ سانس تھا جنی بڑی جنیک سانس ہے دنیا دے بچے اوہ دی جنی ہے اوہ دی شاکھ کٹ رہی ہے جا سدھے جا سدھے ترو تے شاکھ کٹائی جا رہی ہے بہت دکھ دائی ہے اے نئی پامے اے منتر سنگھ ٹلو جا راجہ سنگھ انہیں جو انہیں تیتا ارمک سجا ہے برتن صاحب کلے کوئی ڈگل نہیں ہے لیکن جڑا برو تو جڑا نارے مارنا پتلا فکنا اے بہت بار ایس تے اتراج ہوئے گا ایک ہم گلت شروع ہو گیا جڑا نہیں ہونا چاہیدہ سیب ہر مندر صاحب پتنا صاحب دے بور دے مہمرا بنو جڑا جتے دارتا حکم منت انکار کیتا گیا ہے ایک نمی شروعات ہوگی ہے ایک جڑی گل اپنے آپ کے بچ بہت مندر جو ہوگا ہے ایسے کر کے سی کہنے ہے کہ ہمیشہ سستاوا نو تے بڑیاں اچھ کرسیاں تے اچھ عوضے تے بیٹھے ہوئے لوکا نو اپنا تے چیر دائرہ ہے وہ بشواس یوگتہ بنائی رکھن لی بہت میت کرنی پیندی ہے اے گل اپنے آپ کے بڑی اہم سی خیر انہوں نے جو کہا ہے اور والا ٹائم تے سو لیکن بہت نموشی ہو رہی ہے خاص عورتیں پچھلے کچھ سمیں تو جمعے اُتھے چل رہے ہیں سمگ دے سم لڑائیاں ہو رہی ہیں نے جاتے دار پھر لڑائی بھی کہا دیا ہے یعنی رجی سنگھ نے تا پیسے دے پچھے لڑائیاں سونے پچھے لڑائیاں لوکاچ جو دو گل جا دیا کہ سیوہ دار بھی تباک پھو دا سیوہ کردے نے چاہے کردے نے جا نہیں کردے لیکن مسئلہ تا کڑا ترتا نا بہت سارے سوال لیں جڑے اجر قوم دے سم نے کھڑے کرتے نے کل دا جڑے یہ اکال تاک سام بھی اکتر تا سنگھ سہبان بھی انہیں سچ مچی کوئی بدیا جڑا ہے اوہو شاپ نہیں چھڑی شروم اجڑے شرومنی اکالی دال چو جنہ نو کڑے آ جانا ہے لگ دا کہ داستریک نو کڑے جانگے انہوں نے پہلے کہتا تسی میں نو ہی کڑوں گے تو میں تا آپ ہی چھڑے نو تیار ہے کل جگمیت سنگھ بھراد ملے نے اکال تاک سام بھی جتے دار نو تے انہوں نے یہ جدو کہتا کہ یہ انشاشنی کمیٹی ہے گھر سردانک ہے مطلب تا ہے کہ میں چلے جانا ہے پر یہ بدیاں کام نہیں کر رہے کیوں کہ جدو ٹانچے ہی پانگ ہو گیا سی ویسے تا کہہ دے ہوں کئی گھلان چونڑ کیا ہے کہ جڑا کچھ جڑا انشاشنی کمیٹی دا گھٹن بھی تے ان دو پہلا کور کمیٹی دا جڑا پانگ کرنا بھی دھونے گیا سردانک نے اس ساری گھل بات آپ ہا کر دے لیکن ایک بریک لے لیے پہلا جگمیت سنگھ براد اور کی کہہ دے لیں اے اپا بریک تو بات کرانگے گھل بات بریک تو بات آنا فیس واگت میں دس رہے ہی شروعات کیتی سی کہ ایم سی دیدیاں چونہ دے نتیجے آ رہے ہیں تے ہل ٹرینڈ تھوڑے چینج ہندہ لگ دے ایک جدوں میں پہلا حصہ ختم کیتے ہیں اُدھے درمیان بلکڑی چینج ہوگی ستی تھی پہلا آم آدمی پارٹی جڑی پہلا جشن منونا بھی شروع کرتا سی کہ ایجری بھار صاحب نے کل جڑا ہے تانواد بھی کرتا سی اینا بشواسی ایجیٹ پول تھے ان نتیجے ڈیفرنٹ نظروں میں شروع ہو گئے کہ پارٹی جانتا پارٹی جڑی ہے ایک سو اکی تے اگے چل رہی ہے اور عام آدمی پارٹی ایک سو چھے تے کانگرس جڑی ہے ہنو پچھے ہوڑ چلی گی چھے تو بھی ترنے تے آگی خیرے چالدہ رہنے میں تم دسیا ہے کہ گیارہ بارہ میں تک ساری ستی تھی سپسٹوڑنیاں میں گل کر رہا سی سکس یا سدھے وچھے جنبیل سنگھ برار دی برار صاحب کل جتہ دار صاحب نو ملے انہوں نے کہا کہ جو کوش شروع میں یک علی دلچ چلیا گیار سردانک ہے تو سی ساڑے جڑے سروچ سیٹھتے بیٹھے ہو بیرا تونوں دسنا فرج ہے میں نو بلایا دس طریق نو لیکن جڑی انساشنی کمیٹی نے بلایا ہے گہر سردانک ہے ایک کمیٹی نہیں بنائی جا ساگی سی جو تو بٹا چین پانک ہو چکے ایسی اس کے سنگی اگلہ درسیاں نے ساری دنیا دے وچ یہ کہہ دینے کہ شروع میں یک علی دار جس طریقے نہ گرابٹ پارلو جا رہے ہیں لوگ کافی چنتت نے کیوں بیسے انہوں نے ایک گل بلکل ٹھیک ہے تو میں بھی کئی وری کہی ہے کہ لوگ چوندے نے ایک تکڑی پارٹی جڑی ہے جی تو اندرہ گاندی ایس طرح دے بھی کوئی ٹائم سی کہ اندرہ گاندی بھی جڑی اپنے بڑی شکتی شلی سامنے سی ہو بھی کبراندی سی کہ سکھ کہتے مورچہ نا آتا ہے لادن یعنی ایہ جی پارٹی اور جبیں مورچے کسان لوگ دے نے ایک ٹائم اکالیاں دا سی بلکہ ایک دو جنہوں پوچھتے اندرہ سی وہ ایک بھاوچر ہو کوئی مسئلہ نہیں موچہ نہیں لگے اپنا جلنچ نہیں گئے خیر ہونا پاں اگے بڑی یہ اگلی خبر ایمپورٹنٹ اس کر کے ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ اے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی اس دیش دے سپکھا نا سووے یہ کی نیم ناوک سرکار نوکیا ہے سڑا ایک نیشنل فوڈس کیونٹی ایٹ ہے دو یار تیران دا این ایف ایس اے ایدھے بچ تسی ایدھے تہت پوزن دیس رکھا دیتی ہوئی ہے دینی چاہی دیا ہے ہونا چاہی دیا ہے دیچھے ہون جڑا کیسی کروڑ تک لوگ جہا جڑے لا پاتری نے انڈا نو ایک کہا گیا دے خود کئی سماج کرکن اس طرح دی لے کے جاندے نے جنگے ہون تین سماج کرکن کے مسئلہ لے کے گئے سی جیدے چھا انجلی پارتواج ہرش مندر تے جدیب شوکر پرشاند پوشنے نے دے بکیل سی وہ کہہ دے گیارانی سینسز تسی دیکھو اے جانگنہ تو بادہ یادی بادگی آبادی بادہ دے ڈال جدو آبادی بڈی وہ دے ڈال اون